مرزا صاحب سندھ کے سینئر وزید پیر مزرول حق طائب کا موقف سامنے آسکے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ہم سے بات کرنے کے لئے پیرسا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں سب سے سب سے پہلے بھی بتا دیں کہ آپ کرپٹ ہیں لیکن آپ کے دوست بہت ارسا آپ کے ساتھ انہوں نے گزارا تقریباً تین سار تین سال آپ کے ساتھ کابینا میں موجود رہے بیسے بھی ظاہر اس کے علاوہ بھی تعلق رشتہ داریوں تک کا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پانچ کرب ترین مزرع میں سے ایک ہیں سندھ کے میں کتنا کچھ بھی کہوں تو اس کو ظاہر میں اس کی طرح قرآن شریف نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ قرآن شریف اٹھانا دینا دونوں ہمارے ہاں بڑے مایوٹ سنجھی جاتے گا ایک بہت ادل زمیندار گھرانے سے تعلق ہے میرا اور میرے پاس کوئی شگر میں نہیں ہے میرے پاس کوئی بڑے مگلے لے ٹاؤن ہاؤس میں رہتا ہوں میں کوئی چوائیس تھی کہ کون سے بھی منسٹری میں لیتا سینئر منسٹر کی حسد میں جسے سمجھا جاتا ہے کہ لیوکریٹو ہے اور بھی بہت سارے محکمیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اور عام بھی جانتے ہیں کہ وہ اتنے لیوکریٹو جسے کہتے ہیں عام طور پر مربع جن سے منافع مل سکتا ہے وہ میں نے چھوڑ کے تعلیم کے شعبے کو منتخب کیا وہ میرے کو زبردستی نہیں کیا گیا تھا ہر ایک کی نیت ہے اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پر لانت بھیجے گا اور اگر یہ جھوٹ ڈاکٹر ضروف کا مرزا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی لانت بھیجے گا اور بھیجی ہے آپ دیکھیں کہ وہ غلط غلط باتیں کر رہے ہیں قرآن شریف اٹھا کے جھوٹ بول رہے ہیں اور جس واقعہ کا وہ تذکرہ انہوں نے کیا تھا میں اس پر میں نے اپنی زبان بندک کی اور حالان کی جب آدمی قرآن شریف اٹھاتا ہے تو اس کے لئے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بار بار مجھے وہ ٹیز کرنے کے لئے کہہ رہا تھا تو مجھے شروع میں تو اس کو مزاک ہن جا لیکن بعد میں میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کے کوئی دل کے کسی کونے میں کوئی حسد یا بوز تھا جس پر انہوں نے اظہار اس طریقی سے کیا کہ اس سے میں کہلو ہوں کہ میرے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو لیکن میں اگر یہ اس وقت بتا دیتا کہ یہ قرآن شریف پہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ وہ اس کی بھی بڑی بیزتی ہوتی اور ویسے بھی میں ایک ڈسپلنڈ آدمی رہا ہوں ساری زندگی پولٹیکل پر کر رہا ہوں پروسس کے ذریعے آئے ہوں اس کی طرح پیرانشوٹ کے اوپر سے نہیں آیا کسی کی صفحات سے ہمیں بتائے جیسا آپ نے کہا کہ قرآن اٹھانا مایوب سمجھا جاتا ہے جو فتاہ مرزا نے ایک اور اعزام بھی آپ پر لگایا وہ یہ کہ آپ کے ایک فیملی میمبر نے میں دانستہ انہوں نے نام لیا لیکن میں نام نہیں لوں گا مناسب نہیں لگتا ٹیلیویشن پر بات کرنا کہ بلاول ہاؤس میں ٹکٹ لیتے وقت انہوں نے بھی حلف لیا تھا قرآن پر اگر اتنا مایوب تھا تو آپ کو اپنے فیملی میمبر سے بھی رکھنا چاہ گیا دیکھیں اب یہ میں آپ کو بلکل اس پر میں آپ نے اچھا کیا کہ اس حوال پوچھا رکھوں گے لوگ اور میں نے اس کی تردید بھی نہیں کی اس لئے کہ سارے لوگوں کو کہا گیا اسی طرح کے انہاصر کی وجہ سے کہ لوگ پارٹی کا ٹکٹ لے کے کیونکہ پارٹی کا ٹکٹ جو پیسے پر ملتا نہیں وہ ملتا ہے پارٹی کی اپنی خدمت اور سٹرگل کے بنیاد پر اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں سفارش پر یا اور کوئی آپ نے جیتنے والے زلفقار مرزا زلفقار مرزا سفارش پر تو نہیں آئے وہ تو سفارشی ہیں وہ تو خود مانتے ہیں جو چیزیں ہیں آپ کا بھی اور اپنا بھی وقت نہیں لیکن وہ سفارش تھی کس کی آپ کے حال میں زرداری صاحب کی بلکل وہ خود کیسے ہیں محفظ صاحب کی عزیب بات ہے پھر مظلو لفظ الزام لگائیں چاہے زلفقار مرزا الزام لگائیں گونہگار آصف علی زرداری اٹھائرتے ہیں اگر سفارش آصف علی زرداری نے کی تو میرٹ کا قفل کرنے کے بلکل دیکھیں آپ نے زندگی میں کبھی سفارش نہیں کروائی کلمہ پر کے بات کریں پاکستان کے کلچر میں سفارش ہے دیکھیں میں حال دے سکتا ہوں کہ آج تک میں اس کا معاف کیجئے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں حالف دے سکتا ہوں آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی کلچر میں یہ بات عام ہے بچے کی ایرمیشن کروانی ہے دیکھیں اسے برائی کو فتم کرنے کے بجائے اس برائی کو اپنا لیا جائے یہ اپنا لیا جائے نہیں دیکھیں میں آپ کی سفارش پہ تو آپ سامسا ہمیں کیج بیسی میں جا رہے ہیں اصل سوال آپ نے پوچھا تھا کہ حالف دیا گیا حالف جو ہے وہ سب کو دیا گیا تھا کہ پارٹی سے مکرد نہیں جائیں گے اور ہم نے نہیں اٹھا کے قرآن شریف سر پہ رکھا تھا جناب ہم یہ وہ مایوب تھا وہ سب اچھا بھی نہیں لگا ہمیں لیکن کیونکہ پارٹی میں ایسے غدار بلیک شیپ گھساتے ہیں تو ان کو یہ پاربند پڑنے کے لیے کہ یہ یہاں سے مکرنگیں اوٹ دیا گیا تھا لیکن ہم نے ہمیں بھی اچھا نہیں لگا تھا لیکن ہم نے خطو نہیں کہا تھا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں مایوب کیوں ہے کہ قرآن شریف آدمی وہ اٹھاتا ہے یا جسے اٹھوائے جاتا ہے کہ جو معاشرے میں اس کو سچا نہیں سمجھا جاتا ہے قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف پہ حلق دیں شاید اس کے کوئی وزن کی وجہ سے آپ سچ بول دیں یہ ہوتا ہے تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اس کی معنی خود آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جوٹا مشہور ہوں میں کارنا قابل اعتبار ہوں اور میں خود قرآن شریف خود والنٹرلی اٹھا کے لوگوں کو یقین دنا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کے جو حکم ہے اس کے مطابق تو جوٹ بولنا گناہ ہے جوٹے پر لانت ہے تو جب اگر آدمی سچا آدمی ہے اگر وہ اپنے آپ کو سچا کمس کم اپنے آپ کو تو سچا سمجھے یہ کہہ دیں کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کل انہوں نے کہا کہ پیر مظہر کی اہلیہ جو ہیں وہ سارن سروس میں نا تجربے کار ہوتے ہوئے ان کو رکھا گیا برطانیہ کے پاکستان ہائکم ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ کمیونٹی ویلسر کاؤنسلر جو ہے وہ فارنس سروس کا حصہ نہیں ہے بلکہ اوئرسیز پاکستانی اس کی ریویزن ہے منسٹری ہے اور اس کا باقید انٹرویو ہوتا ہے کافی امید واراتیں ہیں ایک نائنٹین گریٹ کی اسو سے پروفیسر کو اگر انہوں نے سلیکٹ کیا نہیں اثر انداز تو بلکہ ہوا ہے یہ نہیں کہ میں نے بھی صفحات کی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی اس لائق ہیں اہل ہیں اس لئے ان کو اٹھائے گیا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں ایک منسٹر فیڈرل منسٹر کے پرائیڈ سیکیرٹی نے اپلائے کیا تھا وہ بھی ہو گیا تو کیا میری بیوی اس سے بھی کہہ گئی ہے یہ تاثر پھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ بدنیاں تیتے موٹی ہیں اور یہ اس طرح سیاستدانوں کو خراب کرنے کے لئے معاف کیجئے گا کہ میڈیا نے بھی اس میں اچھا کردار ادا کیا ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بتان کر لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کلین ریکارڈ وارے سیاستدان جو ہے ان کو اگر برا کر کے پیش کیا جائے گا تو لوگوں میں یہ مایوس ہی پھیلے گی کہ شاید پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے جیسے آپ نے مرزا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیلیویزن کر لانے پیش دیتے ہیں آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کا وقت بہت ممتی ہے میرا وقت بھی بہت ممتی ہے یہ ائر ٹائم جو آپ لیتے ہیں یہ بھی بہت ممتی ہے آپ کے مالکان اس کے لئے بہت سارے پیش دیتے ہیں اور پاکستان اس وقت کافی اہل قومی مسائل اور ایشیو سے دو چار ہیں اور آپ نے ایک سینلیویزن کو بٹھا کے بجائے اس کے تعلیم نکرشی اور اس سے ریلیٹیڈ ایشیوز پہ اگر بات کر کے اپنے ویورز کو ایک معلومات پہنچا ہیں اور اس وقت کا اس پیسے کا صحیح تصرف کرتے اس کے بجائے آپ نے ایک نان ایشیوز جس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے سرزار ساتھیات پہ ہے اس کو آپ اچھالنا چاہتے ہیں اچھال کہ آپ سرزار پیسے بنانا چاہتے ہیں اعمال کان کے لئے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا کوئی اچھا تاثر نہیں بیٹھ رہا میں آپ کو ایک عام آدمی کا تعلق کیا ازباد سے نہیں ہے کہ اگر ایک سینئر منسٹر ان کے کلی کے بقول کرپٹ ہے تو کیا ہے برای راست ایک عام آدمی پر اتراس آپ کا جواب تو جاتی ہے نمی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ذاتی اشیوز پر اپنا اتنا قیمت بھی ضائع کر رہے ہیں میرے خیال میں اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان پر بات کریں اس لئے تو نہیں کیا تھا کہ آپ آکے یہاں پر میرے بیوی میں اگر آپ سے بگموالا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی کا نام کیا ہے وہ کیا کر رہی نہیں آپ کو میرے خیال پاکستان بیویس پارٹی کی سینٹرل اگزیکیٹیف کمیریٹی کا رکن ہے جسے اب بھی سندھ حکومت کی جانب سے مکمل پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ شخص جسے آسف علی زرداری نوڈیرو میں اپنے گھر میں بلاتے ہیں وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کی تردید نہیں آتی حوان صدر کی جانب سے دبائی میں آسف علی زرداری نے میرا ماتھا چھوما اور مجھے کہ گڑ لکھ ہم میڈیا والے شخص کی باتوں کے اہمیت کیوں نہ دیں مجھے کوئی ایک بجا بتا دیں فرصہ بجا یہ کہ اگر آپ اپنے آپ ناقابل اعتبار سمجھ رہا ہے دوسرے دن دوسری بات کر رہے دوسرے ساتھ دوسری بات کر رہ ہے اس کی کر بلیٹی کیا انہوں نے بقول خود اپنے ٹی وی چینلز میں دیکھا کہ میں بدماش ہوں میں کرپٹ ہوں اور میں بدماش ہوں میں بڑا پاگل ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح سچ کہہ رہا ہے اور جو اپنے ہی کئی بات کوئی اسٹینسلز انہوں نے چینج کی ہو گیا ایک تو آپ اس کو اگر سمجھ تے ہیں کہ وہ قابل اعتبار ہے کیونکہ وہ آپ کے ٹی وی چیلنز کی ریٹنگ میں اضافہ کا بائیس بن رہا ہے دوسری بات دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زور لگایا میرے پہ میں دو تین ماہ تک چھپ رہا کہ آپ قرآن شریف اٹھا کے کہ الطاف حسین صاحب نے یہ بات کہی کی آپ قرآن مزید اٹھائیں کہ الطاف حسین نے کی ملک توڑنے کی بات کی تھی نہیں میں مکنی اٹھاؤں اگر ایک آدمی قرآن شریف اٹھا کہ کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ صد اس کے گلے میں اللہ اس کو سزا دے یقین کریں کہ ہمارے گاؤں میں چوروں کو یہ دیا جاتا ہے چوروں بدماش ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ہماری بات پر کوئی اعتبار نہیں اٹھاؤ قرآن شریف یا ایسے آدمی جن کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے آپ کی موجودگی میں نہیں کی میں صرف اتنا کہوں گا میں کچھ بھی سے آگے اور پیشہ نہیں کہوں گا اور میں اسے پرہی ان کی اپنی شاہست ہے میں پاکستان سطح پر شاہست کرتا ہوں انہوں نے ماضی میں زربان کے بنیاد پر سی کی پھر بعد میں انہوں نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے مین اسکریم میں وہ آگے ان کا طور طریقہ ان سے بھی افتر لیکن اتنا جو ان پر الزام انہوں نے قرآن خریف اٹھا کے کہا ہے کیونکہ میں موجود تھا انہوں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ میں ملک توڑنے کے لئے میں کسی سے مل کر توڑوں گا انہوں نے کسی اور ملکے پر کہا ہو تو مجھے پتہ نہیں اور یہ دکٹر ظنف کار میزہ کو اتنا بڑا جوٹ بولنے پر اللہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے مجھے پتہ ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ کہے گا کہ اس نے چیف منسٹری کی آفر کی اور اس کو خریض آئے اس نے یہ بھی کہا کہ پیر مظہر کو پیشے دینے کی آفر کی ہے میں پاکستانٹی پس پارٹی کا وہ کارپن ہوں جو میں 1979 سے محترمہ بن عزی بھٹو شہید کی تیادت میں میں ان کی پیدا ہوار مزور کاری بھٹو شہید کے حالہ کنونشن میں بھٹو اس میں میں شامل ہوا تھا اور جب میں 1983 سے 85 تک جیل میں تھا تو اس وقت مرزا صاحب سمیت دوسرے کئی نوجوان جو تھے وہ مختلف جاب کر رہے تھے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ سیری اسکرداری پہ لانت بھیجتا ہوں میں بھی ان پہ لانت بھیجتا ہوں جو انہوں نے میرے پہ لانت بھیجی تو وہ بھیجتا ہوں لیکن ان کے سارے جو بزرگ ہیں وہ میرے بھی بزرگ ہیں ان میں تو کوئی شرم حیاء ہے نہیں میرے بزرگ پہ میرے بچوں پہ میری بیوی پہ حالان کہ اگر بیوی میرے گھر میں ہے تو اس نے بڑی تکلیف دیکھی وہ لیکچرر تھی اور میں جیل میں تھا سب حیران ہو گئے اور بیوی نے کہا بچوں نے تنگ کیا اس میں آئی اب دیکھیں ہم لوگ نے اسے مشکل ترین وقت دیکھیں ایک رات مجھے جان صادق علی کے دور میں ساری رات کھانے پہ ٹانگ دیا گیا پرشر تھا کہ پارٹی چھوڑو میرے ساتھ آؤ وہ ہماری پارٹی میں تھے وہ ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق شاست میں آئے ہوں پروفیشنل شاست دان نہیں اس لئے میں نہیں چھوڑ گا مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ وہ نو وار دی شاست میں جو بیک دور سے شاست میں حساب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم انڈرگراؤنڈ رہ کے کام کیا ساسی ورکر جو ہے اس کی زبان میں انڈرگراؤنڈ دینا بہت شرمناک بات ہوتی آپ کو لڑنا چاہیے ہم موتر و بن نظی موتر جب وہ انہوں اگزائل میں گئی تو میں بھی ان کے پیچھے وہاں گیا اور انہوں نے پارٹی سیکیٹرٹ میں چاہ اگزائل سے ایک اور بڑا سنگین نظام یاد آگیا ذل فکار مرزا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو پاکستان کی افواج کو پاکستان کی ایجنسیوں کو گالیاں دیں ان کے خلاف بات کی صرف اس لیے کہ آپ سیاسی پناہ مل سکے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ چیارٹی کے پیسوں سے آپ شہانہ زندگی وہ یہ کہتے ہیں کیسے گزار رہے تھے وہاں آپ کے بچے بھی پڑھ رہے تھے یہاں آپ نے ان کے بقول محلات بھی خریدے تو اس کی طرف ازاد مجھے مجھے ہم پہ کام کرنے پہ پابندی ہوتی میں نے پوچھا ہم ایک مجھار سے کہوں ہمارے سسٹم میں ہم آپ دھر بھی دیں گے آپ کو الانس کی جائیں گے تو الانس کوئی چیارٹی نہیں تھی نبھیک تھی ایک بریک ناظرین اپری اعظام بھی ہے کہ آپ کچھ سیم بننے کی بہت بنا دیا جائے گا آپ کو سوال بھرانی لگ رہا ہے کہ سن کو بیچنے کے لئے بھی تیار ہو جائے کون کمین آدمی ہو گا جو اس قسم کی سوچے گا کہ اپنے مادر وطم بیچ میرے دوست نہیں ہو تو لانت بھیج رہے ہیں میرے اور آپ کو ایک کہی چینلز پہ چینلز پہ بیج رہے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ پتہ پر جاتا کہ ہم کام سے کام رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ساری سیدیز میں کٹھے کر رہا ہوں تو آپ سب لوگوں سے اگر لگتا ہے تو یہ بیلنس نہیں ہے ایک چھوڑے آدمی کو جو اپنی سٹانسز ایسے تیزی چینج کرتا ہے اپنے آپ کو کم پرادیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو پاگل بھی کرتا ہے اپنے آپ کو کتماش بھی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ میں سوال پوچھ رہے اور میرے جیسے سینئر پولٹیکل ورکر کو اس قسم کی سوال پوچھ رہے چیز مونس کا شوق آپ کو معلوم ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اور خدا کو حضر نواز جان کی بتاؤں گا میں لیادہ نہیں کہنا تا قسم خانی بھی نہیں چاہئے کیونکہ آپ لوگوں کو عادت پڑھ دیئے قرآن شریف اٹھوانے کی ایک انٹرپرسن تو قرآن شریف دے کے پہنچ گیا اٹھائیے اٹھائیے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سید قائم علی شاہ صاحب کی میں سپورٹ کی تھی کہ اگر میں اس میں نہیں ہوں تو میں سید قائم علی شاہ صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہیں چیف منصر بنائے جائے لیکن چیف منصر بننے کا شوق رکھنا خواہش رکھنا کوئی جرم ہے وہ تو ہر ایک سیاست دان چاہے کہ میں کام کر رہا ہوں میرے کوئی سینئر بنا جائے تو اس میں یہ خواہش رکھنا کوئی غلط بات نہیں لیکن انہوں نے خود میرے کو ایک دن پر آ تھا کہ میں چیف منصر شکر امید بار ہوں آپ پہ چکر آپ کی سیاست پر بھی آپ کی وزارت پر بھی کچھ بات کریں آپ یہ بتائیے آپ مطمئن ہیں کہ جب اگلے انتخابات میں جائیں گے تو آپ کے پاس جواز ہوگا کہ وہ آپ کو دوبارہ سے منتخاب کر کے اسمبلی میں بھیجیں آپ تعلیم کے حوالے سے وزارت جو ہے تیسے نمبر پر پنجاب خیبر پختون خواہ اور پھر اس کے بعد صوبہ سند بڑی کامیابی حاصل کے سکھے پھر سب آپ اس پھر یہ رپورٹ کا تو مجھے تو ورلڈ بینک والے ابھی بھی آئے کہ جس حال میں آپ کو یہ ملا تھا تعلیم کا شعبہ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیش رفت ہوئے رفان سلائیں اور ہم کسی بھی صورت میں پنجاب اور خیبر خاتون خاص سے پیچھے نہیں ہر الیکشن میں ہمیں لوگ یہی کہتے تھے کہ اب یہ اس میں دوانی جیتے گا لیکن چونکہ میری سیاست بھٹو شہید کی سیاست ہے پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ میرا رابطہ ہے میں وکیل ہوں نہیں آتا ہوں داجی میں میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے لوگوں کی قانون مدد بھی کرتا ہوں جھوٹ ہوایدہ نہیں کرتا ہوں لوگوں کو یہ سرط ہے کہ لوگ جھوٹ پر خوش ہوتے دادو کے علاقہ میں ایسے ملنے تو ایک دن میرے چچا آ رہے تو انہیں نے کہا آج میں ورک پہ گیا تھا تو لوگ کہتے کہ آپ کیوں آئے ہیں تو بھی میں ورک پہ آئے ہیں انہوں نے دو ہزار گیار رہ گئے دو لاکھ کھڑتالیس ہزار طالب سے جو کم ہو کر دو ہزار نو میں دو لکھ چھتیس ہزار اور جو ٹیچرز کی تعداد تھی چھہ ہزار دو سو ترانوے کم ہو گا پانچ سار 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 اس کے بعد ہم نے دو ہزار ٹیچرز دو فیز میں ہم نے ریکروٹ کے آؤٹس کر کے آئی بی کے ذریعے اور سرن یونیسٹی کے ٹیسٹن سنٹر میں نے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سامالا تو سات ہزار سات سو اسکول جو تھے وہ بن تھے جن میں سے گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو کے قریب جو نان نظام میں سکول کا فنکشن سبائی حکم سے نکل جلے حکم جلے انہوں نے جالی سکول بنا دی تو میں سکھے جگا جہادی ماند رہے ہیں آپ یہ بات کچھ حد تک میں سے تفاق کیا ہے پیر محل علق صاحب سے بات کی جاری ہے اور بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو ہونا باقی ہے ہمارے ساتھ لئیے گا ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے 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 دکھائیں میں تو اس کو ابھی تک خمجھتا ہوں کہ وہ میرے امی کے بھائی ہیں اچھا انہوں نے تو اس پر لانت بھیج دی ہے میں تو نہیں بھیجتا ان پر بھیجوں گا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا دماغ بیلنس نہیں ہے اس لئے آپ اس کا مزہ لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر رہے بکھائیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ریٹنگ شاید اس سے بڑھ رہی ہے ایک اہم اتحادی جو کبھی اپوزیشن بھی چلا جاتا یعنی متحدہ قومی مومنٹ اس پر ایک مستلسل کانسٹنٹ پیشر زلفقار مرزا کی صورت میں موجود ہے اندرون سندھ زلفقار مرزا کی ایک حمایت حاصل ہو رہی ہے جو کہ ہم نے خود بھی وٹنس کی کچھ جگہوں پر تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ حاصل کی جا سکتے ہیں کہ میں ووٹ مانگوں پیپلز پارٹی کے لیے تو کیا یہ کچھڑی تو نہیں پرچری جس میں سب برابر کے شریک ہیں دنٹ زلفقار مرزا ایک من انٹیٹی ہیں ان کا پیپلز پارٹی میں کوئی رول نہیں رہا ہے باقاعدہ جیل کے کالی دورز میں عدالتوں کے دیوانوں پہ بھاگا کرتے تھے اعتزاز کے کے ساتھ ساتھ فائل ام خاکر جائے کرتے تھے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی خدمات بہت ہیں کم اس کو محاصف زرداری کیلئے یہ پرس ٹیلی ویشن پرس ہوتے سے میں بھی جاتا تھا فیضری احسن صاحب جو ہیں مجھے ان کے لئے بڑا احترام ہے لیکن پی اے میں اگر پینا ہو تو میرے پیر خورا تعالی کی لانت ہوگی اور بھی کوئی الزام ہو تو بتا دیجئے اچھا ہے وضاعت ہوتی جارہی ہے لیکن اس سے آپ ٹی وی چینل ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن اگر ایک الزام لگتا تو اس کی وضاعت ہو جانی چاہیے اگر ایسا ہوتا تو دادو کے لوگ اتنے جنرل زیا کے مخالف ہیں وہ کبھی بھی ایسے آدمی کو جنرل زیا کو جیل سے کبھی مرزا کوئی نیا گول کھلائیں گے وہ دستاویزات جو لے کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں انٹیریز منسخی کے دور سے انہوں حاصل کی تھی آپ کو لگتا ہے کچھ کر سکیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کہ اب کاسی نیچر ہو گئی ہے ان کو یہ بھی پتائے کہ یہ کھچڑیاں جو ہیں یہ پکوائی جاتی ہیں کھچڑی پکوائی جا رہی ہے کون کھچڑی پکوائی ہے ہمیں لگتا یہ ان کا جو سوچ ہیں ان کا دماغ کی تحصیت ہے اس کا ابھی تھوڑی دن پہلے آپ کہے تھے کہ ایک سانس میں لکھا دوسری جو آپ نے خود اس کی وضاق کر دی وہ ان کی لا علمی نا تجرب کاری شاست میں ان کی نا واق سکھ اور ان کا جو نا بالک سوچ اور اس حقوات تو میں نہیں کی تو ظاہر ہو جاتی ہے آپ یقین سے کہ سکھ اب تک ممبر شکر مرزا 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 پارٹی میں کسی کی ممبر شپ ختم مرزا بڑا پرسس مرزا مرزا ممبر شپ بڑا پرسس ہے سب پر باس بھی تو بیٹھا اب تک اعتزاز بھی تو بیٹھے کتنی مرزا پارٹی دسپلین کی وائلیشن نفطل تو کر دی گئی اس کے لئے بھی پرسس پرس ایک دن سے نہیں ٹھکا کر کے مارشل لاری نکال دیا اور جیسری بات کہ شرجی الممن تو صوبائی قرابینا کے ممبر تھے جن کا پورا اختیار چیف رس ہوگا ہے پھر وہ صدر صاحب کو بزاعت پیش کرنے کیوں کہے پارٹی کی کوچ ہے اب کیونکہ جمہوریت بڑی دیگ سے اور آپ جیسی مسئل کے لیے تو ایک نئی چیز ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تو آتے ہیں آنکھ کھولتے ہیں دیکھیں اور جمہوریت ہے ہم نے تو کئی مرتبہ اپس ان ڈاؤنس دیکھتے ہیں اسے آپ لوگوں کے لیے بڑا عجیب نگتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں ہوا اب جب وہ ان سے جواب طلبی کی گئی کہ آپ ایسے کیوں کہ آپ نے تو انہوں نے اپنی وضاعت پیش کرنے کے لیے وہاں گئے اور وہ جب لکم نہیں کر سکے تو انہوں نے رضیب مرزا جب بھی ملے انہیں گوڑ لگ کہا یہ تو آپ نے ایسے خان فرقی بات کر رہے ہیں یہ ذنفقار مرزا نے اوانیر کہا اور اس کی ابھی تک ایوانیر صدر کے جانب سے کوئی تردید ہے اگر آپ دکٹر ذنفقار مرزا کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن میں اُسے نہیں سمجھتا وہ جو بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور میں نے حالانکہ آپ کی میڈیا کا کمال تو یہ ہے کہ قائدزم کی مظاہر پہ میں نے بلکل درمیانہ راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو سے الگ رکھنے کی کوشش کی آپ کے میڈیا کے ایک ساتھی نے کہا تو کیا جا ڈاکٹر ذنفقار مرزا جھوٹا ہے تو میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا تو اس کا انہوں نے مطلب ہی انکالا کہ پی مظہر نے کہا کہ ذنفقار مرزا جھوٹا نہیں ہے اور یہ خبریں ملے گی لیکن اپنے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی اس موقع پر ایک اتنا بڑا الزام ایک ملک کے بڑے سلاسی لیٹر پر لگ رہا تھا آپ نے کیوں شہر چاہیے آپ کو درمیانی راستہ اختیار کرنے کی میں ایک سیاسی ورکر ہوں آپ لوگ جیسے نوجان کو علم نہیں ہے کہ ہمیشہ سیاست میں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور جو سیاسی روایات ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور جو پروٹوکل ہے اس کو درکھنا چاہیے اگر آپ مرے پاس چائٹی میں آئیں کٹسی طال پہ اور ہم آپس میں جو بھی باتیں کریں اور اس کو بیٹھ کریں اور جسے دن میں آکی پریس کام ہوں بتا دوں تو کیا آپ سمیتے ہیں کہ افلا کرنے صحیح بات اگر ملک کی سالمیت پہ ہو تو یہ ملک کی سالمیت کا تو میں نے بھی بتایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور اگر آپ بھی اتاتے تھے کہ میں اس کو اسی وقت کہہ دیتا کہ وہ جھوٹا ہے تو وہ موقع نہیں تھا مقاعدوں کی مزار پہ آئے تھے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے اور یہ چھوٹرے آدمی ہوتے ہیں جو ہر جگہ جہاں ان کو میڈیا کا جو مائک مل گیا اور بیٹھ کے کھڑے ہوں کہ ارلون پاتے کرنا شروع ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں میں اکیلا سنی ہوں میرے چاروں بھائی اہل تشیب میں ہیں تو ردیں بھی کٹھیں ہیں ایک گھر میں اسے دارے اپنی ہیں تو یہ مذہبی رواداری سن کا ایک خاصہ ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو لڑانا اور بھائیوں کو آپس میں زبان کی بنیاد پہ رنگ اور مسئل کی زبان پہ لڑانا یہ کسی اچھے آدمی کا کام نہیں ہے جو بھی آدمی صوبے میں عدم استحقام بجا کرنا چاہتا ابھی کم اکلی کی وجہ سے اپنی ندمیتی کی وجہ سے کسی کے کہنے پہ یا اپنی بے خوفی کی وجہ سے وہ آباکہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا ساست کامیران کھلا ہوا ہے آپ آج یہ الیکشن آنے آئیں گے جب اس میں بھی ہم اسی طریقے سے افان پسیم سے الیکشن لڑیں گے کٹھے الیکشن لڑیں گے تاکہ ہم جمہوریت کو حبود کریں اس جمہوریت کے لئے ہم لوگوں نے قربانیت دی ہے پیولز پارٹی کی قیادلت کی پیولز پارٹی کے کارکنان کی قربانیوں سے کسی کو انکار نہیں ہے آپ کے بدکرین دشمن بھی اس بات کا کمستم اعتراف کرتے ہیں آپ سینئر ورکر ہیں پاکستان پیولز پارٹی کے لیکن کہ آپ نے اس وقت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جب محترمہ کی شہادت کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میرا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں میرا واسطہ سندھ سے ہے میں آزاد سندھ کا رہائش چہہی ہوں آزاد سندھ کا باسی ہوں آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کو خداحافظ پاکستان کی سیاست کو خداحافظ پاکستان کی افراج کے لئے جو لفظ آپ نے اس وقت غصے میں استعمال کیا وہ آنئر کہا بھی نہیں جا سکتا ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ تسلیم کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے اپنے لیڈروں سے بے انتہاد اقیدت اور محبت ہو جب کوئی ماں باپ سوت ہو جاتا ہے تو آدمی جس طریقے سے دیوانہ ہو کے وہاں لوٹ پورٹ کرتا ہے کچھ بچے کم روتے ہیں کچھ بچے زیادہ روتے ہیں کچھ لوگ اس کا بہت بڑا اثر لیتے ہیں کچھ لوگ اس کا کم اثر لیتے ہیں میں آپ یقین کریں کہ میں اپنے دن کی انتہائی گہرانیوں سے مطلبہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہ صرف اپنی لیڈر بلکہ ان کو اپنی ماں اپنی بہن اپنا قائد ان کے لئے میرے جذبات لیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایک انسان کی حصے پر نہیں ہو سکتا ہے آپ کیونکہ رہی سیاستی آدمی ہیں آپ کے جذبات کچھ اور ہو لیکن ایک ایسا آدمی جو پاکستان کے وجود کے لئے بے نظیر بھٹو کو لازم ملزم سمجھتا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے ظروف کالی بھٹو شہید کے فاسی لگنے کے بعد اس وقت کے جو فیلنگز تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا جنہوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ کیسے اس پاکستان الگ ہوا دیکھیں ملک جو ہیں وہ قرآن شریف میں نہیں لکھے ہوتے ملک قرآن نیل صحیفہ بھی نہیں ہوتے ملک ہم لوگ بناتے ہیں میں مانتا ہوں میں بہت ہی جذباتی رہا ہوں یہ تو میرے میں تھہرہ پیدا ہوا صفحلی زلداری صاحب نے اس وقت مارا دیا پاکستان ٹھپے یقین کریں اس نے ہمیں ایک کرنٹ جیسے لگتا ہے ہم اس کرنٹ کے ذریعے دوبارہ واپس سال ہوتا ہے اس وقت تو میں نارمال آدھی بھی نہیں تھا اگر آپ نے وہ خود چلا کے دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک نارمال آدمی نہیں تھا میں تو اس وقت یقین کریں کہ میں نے مردوں میں تھا میں نے زندوں میں تھا لیکن دیو آپ نے کہا وہ غلط تھا غلط تھا میں مانتا ہوں لیکن وہ سب میرا یہ ستری رد عمل تھا آپ صاحب ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ معذرت کرنی شاہی ہے پبلک پالوجی ہونی شاہی ہے نہیں کیونکہ میں وہ جاندوچ کے نہیں کہا تھا اس لئے میں کوئی اس پر معذرت نہیں کروں گا لیکن میں اپنے جذباتی ہونے پر معذرت ضرور کروں گا کہ اتنا جذباتی مجھے نہیں ہونا چاہیئے تھا اس وقت تو سندھ کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اس وقت سرپوں پر نکلتے تو دادو سے لے کے گاڑی صداوچ تک لوگ یہ نارے لگا رہے تھے یہ سب کو میں نے تو نہیں کہا تھا یہ ستری رد عمل تھا اگر آپ بین نظی بوٹو شہید کو واپس لا شکے ہیں کہ میں معذرت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ میں نے غلط کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اگر اس قسم سے چلایا جائے گا تو یہ پاکستان اتنا اہم نہیں ہے جتہا ہم انسان اہم ہیں ایک بچے میں ایک سندھ کے عام شہری میں اور پیر مظہر الحق میں اس کے جذبات میں اس کے سوچنے کے انداز میں مشکل حالات میں خود کو کنٹرول کرنے میں کچھ فرق تو ہونا چاہیئے بالکل ہونا چاہیئے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پیسپارٹی کا بہت ہی میری فیلمز بھی وہی تھی میرے جذبات بھی وہی تھے جو سندھ کے عام آدموں کے تھے اور میں اس وقت بھی اپنے آپ و کاکن سمجھتا تھا اور میں بھی ان کی طرح سوچتا تھا آج بھی میں اسی قسم کے فائلات رکھتا ہوں لیکن کیونکہ ہمیں ابھی آسفر علیہ داری نے بہت ہی بٹھا کے سیاسی طور پر انہوں نے ہماری تربیت بھی کیے کہ نئے حالات کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اگر محفوظ رکھنا ہے پاکستان کو اگر تلانا ہے تو اس کے لئے ہم سب کو ملجل کے خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام سے مزاق نہیں اسٹیبلشمنٹ کا مزاق جاری ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک بریک میں سمجھتا ہوں کہ شاید بریک لگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اکل لائی ہے اگر مجھے اکل لائی ہے تو ان کو بھی اکل لائی ہے انیفی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی تھوڑا رسپانسبل ہونا چاہیے ہم سب کو ملجل کے پہلے اپنے ملک کے بارے میں سکنا چاہیے کہ یہ ملک اگر چلانا ہے تو اس کو صحیح طریقی سے چلنا ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک مختلف نوٹ پہ آپ نے بار بار ہمیں کہا کہ ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے میڈیا کو ذمہ داری ہونی چاہیے ایک سینئر وزیر کی حصیت سے ایک سینئر رانما کی حصیت سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے اس وقت جب اس اسمبلی کے اجلاعات میں جس میں اس غریر قوم کے ایک منٹ کے لیے لاکھوں اوپے لگتے ہیں آپ فرا خان کا ایک پروگرام دیکھا رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ذمہ داری کا حساس ہم سب کو کرنا ہے شاہیے پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ ہمیں غیر ذمہ دار کرتے ہیں آج کل کے دور میں آئی پیٹ جو ہے وہ ایک نئی ٹیکنکل ہے جو میں بھرے جسے بڑی عمر کے آدمی کے لیے نئی چیز ہے اور آپ نوجانوں کے لیے بھی نئی چیز ہوگی اس میں سہولت یہ ہے کہ اس میں لائبری ہوتی ہے اس میں ہمیں سارے کانسٹیوشن کی کافی بھون سابقیزن گورمنٹ کے اور جو بھی قوانی ہیں تو ایک ٹیکس پہ وہ سارے آ جاتے ہیں اور فرارحان کا پروگرام ہوئی فرارحان کے پروگرام اگر مجھے آپ جنف کا مرزہ اور آپ قرآن شریف دیں گے تو بھی میں اٹھا گے کروں گا مزاک میں کہہ رہا ہوں میں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں ان بیلڈ یوٹیوب ہے اچھا اس میں مجھے پتا نہیں تھا بھی ان بیلڈ یوٹیوب ہے وہ میرے لئے نئی چیز کچھ دن پہلے وہ میرے کو وہ بھی مرادلی شاہ صاحب نے میرے کو یہ ساری چیزیں اگرے کے ذریعے ڈال کے سمجھائیں اس کے لئے وہ اکثر یوٹیوب کر دیکھیں میرے میں ایک میرا شروع ہے کہ ہم میں ہمی سے میرے نئی چیزوں کو استعمال کرنا تھا وہ بہتی حدفل چیز اب تو میں سیکھ گیا ہوں مجھے پتا پڑ گیا ہے وہ میرے کو دو چلا دن ہی ہوئے تھے وہ کوئی میرا ٹچ ہو گیا اس پہ یوٹیوب پہ تو میں نے اس کو بند کرنا مجھے آنی رہا تھا کہ اس کو مدرم کسے کروں وہ ایک دن سے آ گیا اس میں بار تھی سائیڈ میں اس نے آپ نے فراہ سان کا نام بھی مجھے بار میں پتا پڑا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے وہ تو ایک بڑی لہیم شہیم خاتون ہے اس کا وہ کرن کے نام سے کوئی کافی اش ہو رہا تھا وہ اس کا انٹرویو کر رہے تھے اب اگر وہ مجھ رہا ہے یا وہ کوئی انٹرویو کو آپ دانس بنا جائے اتنا بھی میرا بیٹ ٹیسٹ نہیں ہے اور آپ کا اتنی معلومات تو بیر صاحب آپ کو ہیں یہ بلکل میں نے بعد میں معلومات کی نہیں کہ یہ جیسے تو برحال وہ لیکن مجھے یہ بتائیں میں کسی رکھ کر رہا تھا یہ اخلاقی طور پر صحیح ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو اس طرح سے ریوم کر کے دیکھا جائے لیکن آپ آپ ایک پڑھے لکھئے با شعور آدمی کی حسد آپ مجھے یہ سب جلاب دیں تاکہ ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے خیالات کیا ہے دیکھیں نہ تو ایہوان میں بیٹھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ مناسب ہے آپ پھر یہ بتا دیں کہ میں آپ کا کوئی ابھی ایس ایم ایس کر رہے میں بیٹھ کے اس کو کسی طریقے سے میں پڑھوں اخلاقی طور پر یہ جائے لیکن اگر وہ قانونی طور پر غلط ہے ایوان میں بیٹھ کر نہیں ایوان میں بیٹھ کر موبائل پر ان کا آئی پیٹھ کے اس کی تو میں نے وضعات کی اس کو کوئی فائش کا نہیں اس کو پہلی پتہ پڑھ گیا کہ یہ کرے گا آپ کو یہ سمجھتے ہیں آپ اس کو پہلی پتہ پڑھ گیا کہ یہ ہونے والا ہے تو اس لئے میں پیچھے زوم کر کے دیکھوں آپ یہ بتا جائیں یہ بتا جائیں میں آپ کا یہ اس ایم ایس پڑھوں آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح لیکن ایوان میں موبائل کا اس ایم ایس پڑھیں ایوان میں موبائل کا اس کمال درست ہے موبائل نہیں ہے آئی پیٹھ آئی پیٹھ آئی پیٹھ جو ساری میں نے آپ کو جائیں کہ کتابیں ڈالی ہوں آئی پیٹھ دیکھنے کا مقصد یہ ہے میری عمر کے لیے یہ جو آپ نوجانوں میں عادت ہیں ایس ایم ایس اور اس طرح کے برانس آنس دیکھنے مجھے اس کا کوئی شوق نہیں گئی میرا شوق جو ہے وہ کتابیں ہیں اور دوسرا میرا شوق وہ تھا کہ میں وہ کتابیں جلدی سے دیکھوں پہلے جب میں وزیر خانون تھا اتنی کتابیں اور فائلیں لیکن میں جاتا تھا اب یہ صرف چھوٹی سی ایک چیز اس میں ہر چیز ہوتی ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان ترکی کسے کرے گا اگر میڈیا کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کام نئی کا چیز سیٹھا ہے میری بیٹی نے مجھے ایمیل کیا کہ ابہ جو کامنٹس آپ کے اس پر آئے ہیں کہ یہ خود یوٹیوب پر چلا گیا اس پر جو کامنٹس آئے ہیں تو کسی آدمی نے پاکستانی نوجوان نے کہا ات لیسٹ تو ہمیں مجھے پر سلسنے سب بہت شکریہ اور آپ نے بات نکالا تینکیو بہت مجھے مجھے